آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اسٹی سی پے کے نئے اپڈیٹ میں اسٹی سی پے میں اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائیں اسٹی سی پے میں اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کا افشار اکاؤنٹ اور نیشنل ایڈریس کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کا افشار اکاؤنٹ اور نیشنل ایڈریس نہیں بنائیں تو کیسے بنائیں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کی لنک کی مل جائے گی اسٹی سیپے میں اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کے فائد ہے کیا کیا ہے اسٹی سیپے کے اپنے اکاؤنٹ سے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور آپ کسی کے بھی نام پر بھی پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اسٹی سیپے کے اپنے اکاؤنٹ سے اسٹی سیپے سے انٹرنیشنل کسی بھی کمپنی کے سم کارڈ کو ریچارج کر سکتے ہیں چاہے وہ ریچارڈ ٹاک ٹائم کا ہو یا پھر وہ ریچارڈ انٹرنیٹ پیکج کا ہو اور آپ نے اسٹی سیپے کے اکاؤنڈ سے لوکل موبائل کا ریچارڈ یہ خرید سکتے ہیں جیسے پرینڈی ورزن لبارہ سوہ اور آپ سوہ کا بل بھی پی کر سکتے ہیں اسٹی سیپے کے اپنے اکاؤنڈ سے اور بھی تمام طرح کے فائدہ اسٹی سیپے کے اکاؤنڈ سے آپ اٹھا سکتے ہیں اور اسٹی سیپے میں اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اسٹی سیپے کا اپنا فیزیکل مدہ ایٹیم کارڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹی سیپے کا مدہ فیزیکل ایٹیم کارڈ ہے آپ اس کارڈ کو کیسے اپلائی کریں گے اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کی لنک مل جائے گی اس ٹی سی پہ میں اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پوریوسس بتانے والا ہوں تو چلیے سرو کرتے ہیں سرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیج آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں نوٹفیکیشن کے بیل آئیکان پہ اسی طرح کلک کر کے آل پہ بھی اسی طرح کلک کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں اس ٹی سی پہ لکھنے کے بعد آپ سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ اس اپلیکیشن کو اسی طرح اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد نیچے نیکسٹ 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 اس کے بعد گیٹ اسٹارٹڈ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یور فون نمبر میں آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کر دیں گے موبائل نمبر آپ کو وہیں انٹر کرنا ہے جو آپ کے ایک کامے پر رجشٹر ہوگا اپنا موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچے کنٹینو پر کلک کر دیں گے کنٹینو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو اسی طرح انٹر کر دیں گے کوڈ انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جاگا اس کے بعد نیسنل آئی ڈی کاما نمبر میں آپ اپنا ایک کاما نمبر انٹر کر دیں گے اس کے بعد ڈیٹ آب برت میں آپ کے کامے پر جو بھی ڈیٹ آب برت ہوگی سیم ہوئی ڈیٹ آب برت آپ یہاں سے اسی طرح تاریخ اور مہینہ کو سلٹ کر لیں گے اور آپ سال کو انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے کنٹینوی پر کلک کر دیں گے اس کے بعد نیچے انیبل لوکیشن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد الاؤں اولی وحیلی وزنگ دائب پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اسٹی سی پے کے اپنے اکاؤنڈ کا آپ کو ایک پاسکوڈ برانا ہوگا سکس ڈیجٹ کا یعنی چھ ہنسو کا یعنی چھ انک کا آپ اپنے اسٹی سی پے اکاؤنڈ کا جس نمبر کا بھی پاسکوڈ برانا چاہتے ہیں وہ نمبر یہاں پر انٹر کر دیں گے سکس ڈیجٹ کا یعنی چھ ہنسو کا یعنی چھ انک کا آپ کو یہاں پر ایک چیچ کا خیال لگنا ہے آپ جس نمبر کا بھی اپنے اسٹی سی پے اکاؤنٹ کا پاسکوڈ بنا رہے ہیں اس پاسکوڈ کو کسی پیپر پر لکھ لیں گے یا پھر آپ اپنے موبائل میں کہیں پر بھی سیپ کر لیں گے اس کے بعد جس نمبر کا پاسکوڈ آپ پہلے انٹر کریں سیم وہی نمبر کا پاسکوڈ دوبارہ انٹر کر دیں گے دوبارہ وہی نمبر کا پاسکوڈ انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پر فیکٹ یو وے سکسپولی کریٹیڈ یور اسٹی سی پے اکاؤنٹ ہے اس کے بعد نیچے گٹ سٹارٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد نیچے انیبل کنٹیکسٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد الاو پہ کلک کر دیں گے اسٹی سی پے کا اکاؤنٹ تو بن گیا اب یہ آپ اسٹی سی پے کا سارا فیچر یوج نہیں کر سکتے ہیں اسٹی سی پے کا سارا فیچر یوج کرنے کے لیے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بیریفائی کرنا ہوگا اپنے اشتیسی پی ایک آنٹ کو Бریفائی کیسے کریں آپ سمپلی اسی طرح اوپر بائیوں طرف اس پروفائل کا آئیک آنٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آئی ڈی بیریفیکشن کے نیچے پلیز بیریفائی پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد نیچے بیریفائی پہ کلک کر دیں گے بیریفائی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپین ہو جا گا اس کے بعد username national id کے نیچے آپ اپنا اکامہ نمبر انٹر کر دیں گے اس کے بعد پاسورڈ میں آپ اپنے افشار ایکاؤنٹ کا پاسورڈ انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے لاغن پہ کلک کر دیں گے لاغن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے افشار ایکاؤنٹ میں جو بھی آپ کا مبائل نمبر رجسٹر ہوگا اس نمبر پر ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو اسی طرح ون ٹائم پاسورڈ کے نیچے انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے continue پہ کلک کر دیں گے continue پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں your id verified id verify ہو گئی اس کے بعد نیچے continue پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد اوپر یہاں پر اسی طرح کلک کر دیں گے اس کے بعد customer information pharma کے نیچے please complete پہ کلک کر دیں گے please complete پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے اس کے بعد نیچے continue پہ کلک کر دیں گے continue پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے اس کے بعد birth date کے نیچے آپ کے جو بھی data birth ہوگی یہاں پر سو ہوگی اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اس کے بعد email میں اگر آپ اپنی email id ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اور ناب چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ سے نہ لیں اس کے بعد select country آپ birth میں آپ کس country میں پیدا ہوئے اس country کا نام یہاں سے اسی طرح select کر لیں گے اس کے بعد source آپ income میں آپ یہاں سے salary کو select کر لیں گے اس کے بعد income range میں آپ یہاں سے 2000, 2000 سے 5000 اگر آپ کی salary زیادہ ہے تو آپ زیادہ select کر لیں گے اس کے بعد employment status کے نیچے private sector کو ہی رہنے دیں گے اس کے بعد employer name میں آپ اپنے کپل کا نام انٹر کر دیں گے اگر آپ مسستے میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے مسستے کا نام انٹر کر دیں گے اور اگر آپ company میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے company کا نام انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے اوکی پہ click کر دیں گے اس کے بعد perfection میں آپ کیا کام کرتے ہیں اس کام کا نام اوپر یہاں پر اسی طرح انٹر کریں گے جیسے اس کام کا نام انٹر کریں گے نیچے آپ کو دھیر ساری list مل جائے گی اس کے بعد اس کو یہاں سے اسی طرح select کر لیں گے اس کے بعد اس کو نوپے ہی رہنے دیں گے اس کے بعد نیچے submit پہ click کر دیں گے submit پہ click کرنے کے بعد آپ کے mobile number پر ایک code آئے گا اس code کو اسی طرح انٹر کر دیں گے code انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں customer information updated اس کے بعد نیچے اوکی پہ click کر دیں گے اوکی پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں id verification کے نیچے verified یہاں پر یہ green ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں customer information form کے نیچے completed یہ بھی green ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اسٹی سپے کا سارا feature use کر سکتے ہیں اسی طرح آپ بہت آسانی سے اسٹی سپے کا اپنا account verify کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسٹی سپے کا اپنا physical madatium card apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اپنا physical madatium card apply کیسے کریں اس ویڈیو کی نیچے description میں آپ کو ویڈیو کی لنک مل جائے گی اسٹی سپے کا تو account بن گئے اب آپ sign in کیسے کریں گے اسٹی سپے application میں آپ سیمپلی سی طرح اس کو close کر دیں گے اس کے بعد آپ اسٹی سپے application کو open کر لیں گے open کرنے کے بعد اسٹی سپے میں اپنا account open کرتے وقت ہے اپنے اسٹی سپے account کا جو six digit کا ایک passcode بنائے تھے اس passcode کو passcode میں انٹر کر دیں گے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں sign in ہو گئے اسی طرح آپ sign in کر سکتے ہیں اسٹی سپے application میں اسی طرح آپ بہت آسانی سے اسٹی سپے کے نئے update میں اسٹی سپے کا اپنا account بنا سکتے ہیں اور اسٹی سپے کنیہیں اٹھے آپ ایاaniaی 4 جد سپے اسٹی سپے کتے ہیں